السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ہمارا جو ہوم گارڈن ہے اس میں ہم نے کون کون سی سبزی لگائی ہوئی ہے یہ تھوم لگایا ہوا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گھر میں فریش تھوم کی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بہت سارے جو کھانے ہیں ان میں انتی جو یہ سبز رنگ کی ان کے جو پتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں یہ پیاس کے کچھ لگے ہوئے ہیں بلکہ آپ کو دکھا دیں گے یہاں پہ اورنج کا ایک پودا ہے دو پودے ہم نے اور فروبر کے لگائے ہیں یہاں پہ امرود لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گھر میں کسی نے کھانا ہو امرود تو یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں مولیاں تو بہت فریش قسم کی آپ کو دکھا دیں گے بہت موٹی موٹی سی مولیاں ہیں دھنیا لگا ہوا ہے پود اچھا دھنیا ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ دھنیا لیمن لگا ہوا ہے آپ کو دکھا دیں لیمن کا جو پودا ہے اس کی تھوڑی سپائی کرنے والی ہے سیزن نہیں ہے تو آپ پتے شتے جڑ گئے ہیں اس کے تو لیمن ابھی آؤٹ سیزن بھی لیمن اس کو لگے ہوئے ہیں اگر گھر میں لیمن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہی سے لیمن کو لیتے ہیں اور لیمن کا استعمال جو بھی ہے ہماری ضروریات یہیں سے پوری ہو جاتی ہیں یہ سرسوں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے میتھی لگی ہوئی ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا اس کی صفائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی سو اس کے بعد آپ کو دکھائیں کہ پالک لگی ہوئی ہے مونگرے لگے ہوئے مونگرے یہاں سے ہم پکا سکتے ہیں لیکے آپ بھی اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گارڈن بنائیں ان میں اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ان میں لگائیں یہ میرے گھر کے ساتھ ایک پلات ہے اس میں ہم نے اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں دھنیاں وغیرہ آپ لے سکتے ہیں مولی شل جم کوئی چیز بھی ابھی اس بار تو ہم نے تھوڑی چیزیں کم اولیویریہ لگا ہوا ہے اگر کسی تو گھر میں ضرورت پڑتی ہے تو فریش اولیویریہ یہاں سے ہی لیا جاتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے گارڈن اگر گھر میں ہوں تو آپ فریش ارگینک سبزیاں لے سکتے ہیں اس کو بہت فروٹنگ تھی اس میں سمی کو میں اس کی پہلے جب اس میں بہت سارا پھل لگا ہوا تھا تب کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا نیکس انشاءاللہ دلہ میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا کہ اس میں فروٹنگ بھی بہت ہوتی ہے یہ گھر کی جو ساف بیسٹیج ہے پانی کی وہ ویسے ہم نے یہاں پہ کنیکشن بھی لگایا ہوا ہے جو ساف بیسٹیج ہے وہ پانی کی اس کا کنیکشن یہاں پہ ہے تو وہی پانی جو ہے اس کو ڈالتے ہیں ہم تو اسی پانی میں ہی یہ ساری سبزی جو ہے یہ تقریباً کچھ مرلے کا ایریا ہم نے یہ گارڈن جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے صرف سبزیوں کے لیے باقی فری ہے تو آپ بھی اپنے گھروں میں گارڈن بنائیں سبزیاں اگائیں اورگینک چیزیں کھائیں تھوڑی تھوڑی تمام چیزیں لگا کے آپ اپنا گھر کا جو نظام ہے اس کو چلا سکتے ہیں ساف ستھرا ساف ستھری چیزیں یقیناً یہ سارے سیزن کے لیے کافی نہیں ہیں بھٹ موسم کے لحاظ سے فریش چیزیں ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں سے مل سکتی ہیں یہ ہمارا دوسرا چھوٹا سا گارڈن ہے یہاں پہ بھی ہم نے کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں اپنے دوستوں کو دکھائیں کہ یہاں پہ ہائی بریڈ تھوم کی ایک پریٹی لگائی ہوئی ہے اور مولیاں ساتھ میں لگائی ہوئی ہیں بڑی سرسوں کا ایک پودا اپنی مرضی سے یہاں پہ ہو گیا ہے یہ بھی ایک اس کے ساتھ گریٹ فروٹ کا ایک پودا ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں گریڈ لگے تھے کافی سارے گریڈ تھے اس بار ابھی اس کی ایج بھی پوری نہیں ہے یہ بھی ہمارے گھر کے سامنے ایک پلات ہے اس کی ویسٹیج بھی ہاتھ شاہد دونے اسی میں بٹ سپیشل پانی اس کو ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ اتنا یوز نہیں ہے پانی کا اتنا چھوٹا گارڈن جو ہے گھر میں آپ کے اگر کوئی بھی جگہ خالی ہے تو اس میں ایک تو گرینڈری آپ کو گھر میں حاصل ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ بہت ساری فریش چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی تو چھوٹے چھوٹے گارڈن ہونے چاہیے گھر میں ایسے ہوم گارڈن بنانے سے ایک تو آپ کے گھر کا کچن ہے اس کی ضروریات ہیں اورگینک چیزیں آپ لے سکتے ہیں ابھی تو یہ مولی کا سائز میں آپ کو چیک کرا دوں میں نے ایک دو دن پہلے ایک بڑے چھوٹے سائز کی جو مولی ہے یہاں سے کھائی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو سائز ابھی چھوٹا ہے بڑ یہ کھانے میں بڑی لذیذ ہے میں بھی اس کو دھوکے زیادہ نہیں کروں گا کھاؤں گا ابھی کھانا تو میں کھا چکا ہوں پر پھر بھی اس کو مورننگ کھانے کا اپنی مزا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو میرے دوستوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں خالی جگہ کو فری مت چھوڑیں چھوٹے چھوٹے ہوم گارڈن منائیں ایسی چیزیں لگائیں پنجاب ویڈیٹیبل فارم پنجاب سیڈ سٹور فتیپور وہاں سے آپ اچھے آرگینک سبزیوں کے بیچ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اچھا سیڈ خرید سکتے ہیں کوالٹڈ سیڈ خرید سکتے ہیں تو اپنے گھر میں آپ اپنے گارڈن بنا کے آن لین بھی اب تو کام شروع کر دیا ہے پنجاب سیڈ نے پنجاب سیڈ سٹور والوں نے سو آپ ان کا جو ویڈیٹیبل فارم ہے وہاں پہ بھی آپ کو ریزٹ کرواتے رہتے ہیں سو گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوم گارڈن ایک خالی پلات میں ہم نے ایک بنایا ہوا ہے تو مجھے دیجئے زیادہ اللہ حافظ